آج ہماری والدہ تم کو بنانا سے کاری ہے جو اور چکی کے ہٹے کا بسکیٹ یہ بڑا صحت مند ہوتا ہے اور بڑی اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کو بنانے کے لیے تم کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا چینی کا پاورڈر پھر تم اس کے بعد لے گا جو پھر کی پھر آئے گا کشمیش اس کے بعد تم لے گا شکر اور اس کے بعد تم لے گا آخرور پھر تم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے چینی کے پاورڈر کو تم نے لینا ہے پانچ ہمچ پانچ ہمچ ہے نہ تم زیادہ لے گا نہ تم کم لے گا پورا ڈال دیا اب اس کے بعد جو تمہارے پاس شکر ہے نا تم نے اس کو بھی پانچ ہمچ لینا ہے پانچ ہمچ شکر کا پانچ ہمچ چینی کا اب اس کے بعد تمہارے پاس آوے گا گی تم نے گی کا بھی پانچ ہمچ لینا ہے مطلب چینی کا پاورڈر شکر اور گی یہ تینوں تم نے لینا ہے پانچ پانچ ہمچ اس کے بعد تم نے اس کو مکاس کر دینا ہے اچھے منہ تم بتاؤ تو ہماری والدے کا چینل نہ سبکرائب کر رہا ہے نہ تم کمنٹ کر کے بتاتا ہے کہ تم کو ریسی پی کیسا لگا یار ایسا نہیں کرو منہ نیچے کمنٹ کر کے بتایا کرو تم کو ریسی پی کیسا لگا اور ساتھ ساتھ سبکرائب بھی کر کے جایا کرو پھر تم کو لینا ہے یہاں پہ دودھ دودھ کم لے گا بھائی چار سے پانچ چمچ ٹھیک ہے جب دودھ ڈال لے گا پھر تم نے صحیح طرح مکس کرنا ہے تم اتنا مکس کرے گا کہ یہ پورا پانی بن جا ہوئے ٹھیک ہے اس کو تم نے پانی بنانا ہے پانی جب یہ پانی بن جائے گا تو تم نے اس کے بعد ڈالنا ہے اخرود ڈالنا ہے تم نے دو چمچ اور کشمش ڈالنا ہے دو چمچ دونوں کو تم دو دو چمچ ڈالے گا پھر اس کے بعد تمہارا آئے گا پورا ایک کپ چکی کا آٹا چکی کا آٹا تم پورا ایک کپ ڈال کے اب تمہارا کام ہے یہاں پہ اس کو مکس کرنا ٹھیک ہے اب تم نے یہاں پہ اس کو ٹھیک طریقے سے مکس کرنا ہے پھر اس کے بعد تم جو ڈالے گا جو بھی ایک کپ پھر ونیلہ ایسنس ڈالے گا آدھا چمچ زیادہ نہیں ڈالو ہاں پھرنا بہت تیز ہوگا پھر اس کے بعد تم نے بیکنگ پاورڈر ڈالنا ہے وہ بھی ایک چمچ اب اس کے بعد تمہارا اصل کام ہے مکس کرو صحیح سے مکس کرو اور منع یہ ڈسکرپشن میں نیچے ہماری والدہ کا ٹک ٹک کا لنگ بھی ہے فیس بک کا لنگ بھی ہے انسٹاگرام کا لنگ بھی ہے تم جاؤ تم فالو کرو ٹھیک ہے وہاں پہ بھی ہم ریسیپی ڈالتے رہتے ہیں اور وہاں پہ ہم شوٹ ڈالتے ہیں یہ تم دیکھ رہے لانگ ویڈیو وہاں پہ ہم ایک منٹ والا شوٹ ڈالتے ہیں تم وہ بھی دیکھا کرو اور تم بتا کرو کہ تم کو ہمارا والدہ کا ریسیپی کیسا لگا اور ہمارے بتانے کا طریقہ تم کو کیسا لگتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے بھئی تم نے یہاں پہ لینا ہے کجور وہ بھی دو چمچ کجور جو ہے وہ بڑا اچھا چیز ہے وہ بڑا فائدہ مند چیز ہوتا ہے وہ تم کو فائدہ پہنچاتا ہے اب جب تم اس کو پورا مکس کر لے گا تم نے ایک آس اٹھانے ہے دوسرا ہاتھ پہ رکھنا ہے تم نے اس کو پورا بسکٹ کی طرح بنانا ہے تب تم اس کو بسکٹ کی طرح بنا لے گا پورا تو تم نے اس کو رکھ دینا ہے تمہارا پہ ہوگا ہے تمہارا پہ پکاو نہیں تو تم اس طرح پکاو جی طرح ہماری والدہ بناتی ہے اس کو تم نے بنانا ہے پندرہ منٹ تک پندرہ منٹ تک پکاو اس کے بعد اس کو بہر ٹنڈا کرنے کے لیے رکھو گرم گرم نہیں کھانا ہے موہ اور آت دونوں جل جاوے گا اس کو بہر رکھو ٹنڈا کرو اور سکون سے چاہ کے ساتھ کاؤ اور نیچے کامل میں بتاؤ تم کو ہمارا والدہ کا ریسی پی کیسا لگا چلو آج ہم جاتا ہے اللہ حافظ